اسلام علیکم ایون آج سے ہم نئی سیریز سٹارٹ کریں ڈسکورڈ بارٹ بنانے کی میں یہ سیریز یہ دیکھے بنا رہو کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈسکورڈ کس طرح سے کام کرتا یا بارٹ وغیرہ کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ساری بات ہے آپ اس ویڈیو اس پوری سیریز کو دیکھ سکتے ہیں اپروکشیمیٹلی بائیس سے پچیس ویڈیوز ہیں اس کے اوپر جو مینلی بیسکس ہیں اس کے کہ آپ اس کو کس طرح سے اس کے بعد پھر ایڈوانس پی ایم کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں جاوہ سکرپٹ کر درو کریں گے ایک سی شارپ والا بھی ہے لیکن سی شارپ وغیرہ جو ہے وہ گیمز کے باٹس کے لیے ہوتی ہے یعنی گیم کے ساتھ انٹریکٹ اگر آپ نے کرنا جو جاوہ سکرپٹ والی وہ خاص طور پر جو ویب سے ریلیٹڈ ہے اس کے اوپر کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کوئی لاغن کر لینا آپ نے ڈسکورڈ پہ یہ آپ کو باقی سارا پتہ ہے اگر آپ کو سرور نہیں بنانا تب آپ کو سرور چاہیے جیسے میرا نہیں ہے یہاں پہ میں صرف سمپل لوگن کیا تھا سائن اپ کے سوئے ٹھیک ہے یہاں پلاس پہ کلک کریں گے یا آئیں گے create my own یہاں پہ کمیونٹی کمیونٹی کلاو آپ جو فرصی چاہے وہ کر سکتے ہیں ویب سرور کر دے تم ادھر ٹھیک ہے یہاں سے جوائن تو یہ ہمارا یہاں پہ سرور بن گئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ خود انلائن ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے سرور بنا لیا اب ہم نے باٹ بنانا اور اس کو ادھر جوائن کرانا اور اس کو ہم نے پرمیشن بھی دینی ہے کہ کون کون سی پرمیشن اس کو دینی ہے پلس پہ کلک کریں دسکورڈ ڈیویلپر ٹھیک ہے یہاں پہ اکر دسکورڈ ڈیویلپر پورٹل پہ کلک کرنا اور یہاں پہ آپ نے اپنے اپلیکیشن ہے یہاں پہ میرا پہلے سے ایک بنیا ہے میں اس کو یوز نہیں کروں گا اگر آپ کا نہیں ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے اوپر آ کے نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنا اور یہاں پہ آ کے اپنے بہت کا نام رکھنا ہے میں یہاں پہ رکھ دے تا ہوں اس کا نام ویب ڈیو ٹھیک ہے یہاں پہ آگئے لگا گا میں ویب ڈیو ٹھیک ہے نہیں یہاں پہ آگیا ہے اب یہاں سے میں کوئی پکچر اس کی سلاٹ کر لاتے یہ میں نے پہلے سے رکھی ہوئی یہاں پہ تو یہ لگ گیا اس پہ سیف کر دیتے ہیں اب آپ نے آنا ہے یہاں پہ بوٹ کے اندر اور یہاں پہ آکے ہیڈ بوٹ کرنا ہے یا سٹوٹ یہ کرنے کے بعد آپ کا یہ اب بوٹ آپ کا تیار ہو گیا اب آپ نے مین چیزیں یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہاں پہ آکے یہ دو جو ہیں ان کو یہاں سے چیک کر دینا اب یہ ہم نے کیوں کیا اب جب بھی کوئی یوزر ہمارا ڈسکورڈ کا سرور جوائن کرے گا یا لیف کرے گا ہم نے اس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے نہ کہ ہم نے صرف اندر ٹیکسٹ کی جو لوبیز ہیں یا جہاں پہ ٹیکس چینل ہے یا وائس چینل ان کے اوپر نظر رکھنی ہے ہم نے ساری چیزوں پہ جوائن اور لیف بھی نظر رکھنی ہے تو اس لئے آپ اس کو اوپن کر دیں یہاں سے ساروں کو یس چیک کر دیں با ڈی فالٹ بند ہوگی اب آکے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اس بوٹ کو پرمیشن کیا ہوگی میں چاہتا ہوں کہ اس کو ساری ہو ٹھیک ہے تو میں جو ہے یہاں پہ ایڈمینسٹریٹر اس کو چیک کر دوں گا لیکن یہاں سے ہمیں صرف ایٹ دے گا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو نہیں کرنا یہ صرف چیک کرنے کے لیے تھا کہ آپ کو پرمیشن کون سے چاہیے اب آپ نے آنا ہے او آت ٹو اب ظہری بات ہے ہر چیز تو ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بتانا ہے یہاں سے آکے آپ پہ آکے دیکھا تھا یہیڈمینسٹریٹر پہ کیا تھا تو یہاں ایٹ آیا تھا تو ایٹ نمبر ہم نے اس کو یہاں پہ آسائن کرنا ہے بارٹ پہ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آت я کے بارٹ پہ اور یہاں پہ پرمیشن ہم نے اس کو ایٹ آسائن کرنا ہے ٹھیک ہے بلکہ میں اس کو کوپی کرتا ہوں یہاں سے یہاں پیس کرتا ہوں اس کو یوارل پار مرور یہاں پہ آکے ایٹ لکھ داتا اس کو انٹر کریں گے تو یہاں سے اب یہ ہمارا سرور پوچھے گا کہ آپ کے کونسے سرور میں جوائن کرنا میں نے webdev سرور کے اندر کنانے کو continue authorize تو یہ دیکھیں ایڈمین سیٹر کے طور پر یہ جوائن ہو رہا تھا اور یہ اب یہ اندر جوائن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ discord bot اس کے اندر جوائن ہو گئی discord bot جوائن ہونے کے بعد اب ہم نے یہاں کرنا یہاں آ کے آپ نے نیچے کلک کرنا یوزر سیٹنگ پہ اور یہاں پہ آ کے آپ نے advance میں آنا ہے advance میں آ کے یہاں پہ آ کے آپ نے developer mode on کر لینا کیونکہ ہمیں جتنے بھی چینلز ہیں ان کی ڈیز وغیرہ چاہیے ہوں گے ہر چیز صحیح ہوگی تو اسی لئے اس کو on کر دیں گے اگر آپ اب یہاں پہ آ کے آپ right click کریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ صرف اس چینل میں message ہو تو right click کریں گے نا تو یہ دیکھیں یہ نیچے copy ID آ جائے گی اس کی ID copy کر کے ڈال دیں گے اور وہاں check لگا دیں گے اگر message اس میں نہیں ہے تو message نہ کریں گے اگر message بھیجا ہے check کریں کہ صرف اسی میں ہی ہے تو وہ آپ اس ID کے through ہی کرتے ہیں اب اس کے بعد ہم next video میں دیکھیں گے کہ ہم اس کو code کر کے اس کو online کس طرح سے لیں گے فلالی offline اور اس کے کس طرح سے ہم اس کی ساری working کریں گے